اگر تم سے کوئی بھلائی کے امید رکھے تو اسے میوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورت تم سے مبستہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب ہے مسئیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کون سا دوست کام آئے گا بلکہ یہ سوچو کہ کون سا دوست چلا گیا دوستی کا رشتہ بہتر ہے رشتہ داروں سے کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے ایمان اور آخرت کے لئے امیدواروں کے لئے اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اور متوقعوں کے لئے اعتماد اور بھروسہ ہے اور اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سب ورد کر دو اور صبر کرنے والوں کے لئے اللہ دھال ہے اپنے دشمنوں کو ہزاروں موقع دو اور تمہارے دوستوں بن جائیں لیکن دوستوں کو ایک موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جوڑ رکھو اور عمل میں ان سے علیدہ رہو برکت کھانے میں نازل کی جاتی ہے اس لئے برطن کے کنارے سے کھاؤ بیچ میں سے مت کھاؤ کیونکہ بیچ میں سے کھانے سے برکت موجب ہوگا اور تحزیب کے بھی خلاف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کے بکشش نہیں اس کا سوا اور سب کچھ ماف ہو سکتا ہے جسے ماف کرنا چاہے جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا شریک ٹھرایا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا حضرت جنید بغدادی ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے راستے میں اسے ایک زخمی اور لچار کتہ نظر آیا جو بھوک سے مر رہا تھا موسیقی